جماعت احمدیہ جماعت احمدیہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ہر نقطے پر ایمان ضروری سمجھتی ہے پر ایک ذرے کو بھی نہ منصوب سمجھتی ہے نہ غلط کہتی ہے اس لئے اعظام دلست نہیں تشریح کا جو فرق ہے وہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اعظام تشریح کے لحاظ سے بھی سچا ہے یا نہیں جماعت احمدیہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ فی الحقیقت ہمارے مخالف علماء کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اس بات کا فرق ہے کہ وہ امام جس کا وعدہ دیا گیا تھا آ گیا ہے یا نہیں آیا جہاں تک اس کے مقام کا تعلق ہے دونوں یہی مانتے ہیں کہ جس امام نے آنا تھا وہ امتی نائب نبی ہوگا نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے باہر نہیں ہوگا سوفی سے دی شریعت اسلامیہ ہی کا پرچار کرے گا اور حضور اکرم کا کامل غلام ہوگا لیکن اس کے باوجود اسے امتی نبی کا لقب ملے گا اور اس میں امتی نبی کی صفات پائی جائیں یہ ہے ہمارا عقیدہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خاتمن نبیین آیت کے مخالف نہیں بلکہ ہمارے مخالف و علماء بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں خواب پر ظاہر کریں یا نہ کریں دو انسانوں کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی ہماری طرح ایک امام مہدی کا اور ایک مسیح کا مسیح کے متعلق تو مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عیسیٰ نبی اللہ نازل ہوگا عیسیٰ نبی اللہ یہ کام کرے گا عیسیٰ نبی اللہ وہ کام کرے گا چار دفعہ مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا اس لیے یہ کہنا کہ مسیح جب نازل ہوگا نبی اللہ نہیں ہوگا بالکل جھوٹ ہے اگر کوئی شخص مسیح کا دعویٰ کرے اور یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو علماء مسلم کی حدیث سامنے رکھ دیں گے یہ تو بڑا جھوٹا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح نبی اللہ آئے گا تو کہتا میں نبی اللہ نہیں تو پھر جا اپنے رستے پر لگ ہمیں کیا دوستے اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نبی اللہ ہوں تو رہے جھوٹا خاتم الندین کی آیت کہتی ہے نبی اللہ آئے نہیں سکتا اب بتائے وہ آئے گا کیسے پھر اس لیے ان کے اپنے عقیدے میں نبی اللہ کا آنا شامل بھی ہے اور عملاً جب آئے گا تو اس کا انکار بھی کریں گے اس مصیبت میں فسے بیٹھیں اس لیے حضرت مسیح مہود کا انکار کیا ہے کہ ان کے عقیدے میں ایک سزاد موجود ہے ایک طرف نبی اللہ کی آمد کے قائل ہیں اور پھر نہیں سکتے کیونکہ مسلم میں آنذور نے فرمایا ہے دوسری طرف آیت خاتم النبیین کا ایسا مانا کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے عقیدے کے مخالف ہیں یہ باقی حصہ پھر باتا تھا دیکھتی طرح امام مہدی کے متعلق بھی ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کیا ہوگا اور اس کے باوجود اختلاف بھی ہے یہی شکل بنتی ہے وہاں بھی امام مہدی کی آمد کے سارے قائل ہیں ہم کہتے ہیں آگیا یہ کہتے ہیں نہیں آیا صرف یہ فرق ہے لیکن امام مہدی کے متعلق جو دو صفات ہیں بنیادی اس سے فیصلہ ہوگا کہ وہ امتی نبی ہے یا نہیں ہے تمام مسلمان علماء کہتے ہیں کہ وہ امتی نبی نہیں ہوگا مانتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود اسے امام بنائے گا ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب امام بناتا ہے کسی کو تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے گا آپ دنیا کے کسی عالم اسلام سے پوچھ لیں کہ یہ دو باتیں درست ہیں کہ نہیں کہ حضرت امام مہدی اگر نہیں آئے تو آئیں گے پھر جب آئیں گے تو کون بنائے گا ان کو الیکشن ہوگا یا خدا بنائے گا خدا بنائے گا جب خدا بنائے گا تو لوگوں کو چھوٹی کر دے دے گا کہ میں نے تو امام بنا دیا آگے مانو یا نہ مانو یہ تو تمسکر ہے حکومت تو پٹواری بھی بنا دے تو ماننا ضروری کرا دے دیتی اس کا اپنے دارے میں تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا بنائے گا اور نام ماننے والا کافر اب اپنے علماء سے پوچھ لیجئے ایک مثال دیں مذہب کی تاریخ میں کہ کسی کو خدا نے خود مقرر کیا ہو اور اس کا انکار کافر کر دے اور وہ غیر نبی ہو نبی اللہ کی بنیادی تاریخ یہ ہے کہ اپنے طور پر کھڑا نہ ہو اللہ اسے کھڑا کرے اور اس کا انکار کو کفر کرا دے دے قرآن کریم میں جو بوبادیات ہیں ایمان کی ان میں سے ایک نبی اللہ ہے کہ نبی اللہ پر ایمان لاؤ غیر نبی پر ایمان لانا کہاں ضروری قرآن میں کرا دیا ہے کہیں بھی نہیں کرا دیا تو مہدی کو ایک طرف سے نبی اللہ بھی مانتے ہیں کیونکہ اس کو مقام نبی اللہ والا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے انکار بھی کر رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہوگا یہ کہ تمسکر ہے سچائی کا طریق یہ ہے کہ جو کسی کا مقام ہے پھر وہی نام بھی تو اس کو پس صرف یہ جھگڑا ہے نام کا ورنہ مقام کے لحاظ سے ہمارے اور ان کے درمیان امام ماضی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں امتی ہوگا ہم بھی کہتے ہیں امتی ہوگا وہ بھی کہتے ہیں کامل غلام ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بھی یہی کہتے ہیں اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اب اگر آپ تھوئی دیر کے لیے بھول جائیں حضرت مزہ صاحب کو اور دعوے کو اور جماعت کو فرض کریں کل سچا امام مادی آ جاتا ہے تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے کی نہیں کہ جناب آپ کو کس طرح پتہ چلا آپ امام مادی ہیں اگر وہ کہے کہ مجھے خیال آیا ہے یا میرا الیکشن ہوا تھا فلان جگہ تو آپ کہیں گے ہم تھوکتے بھی نہیں تیری امام مادی پہ اگر وہ کہے مجھے خدا نے بنایا ہے تو آپ کہیں گے کس طرح پتہ چلا وہ کہے گا الہام ہوا ہے تو مولوی کہے گا الہام تو ہوئی نہیں سکتا وہی بند ہے کہاں سے آئے گا امام پھر چھوٹی ہوئی نہیں اس سے بھی اور پھر وہ کہیں گے اچھا ہم تمہیں نہیں مانتے ہمارے مطلب کیا فتحہ ہے وہ کہے گا فتحہ وہی ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے مجھے نہیں ماننو گے تو کافر وہ اچھا تمہیں کافر کہتے ہو ہم تمہیں اسلام سے ہی نکال کے باہر کر دیتے ہیں تمہاری چھوٹی کراتے ہیں ہوگا کی نہیں ہوگا ہو چکا ہے یہی واقعہ ہوا ہے زہورے میں پیئے آنکھر زمان ہے